موسیقی 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 وَالِكُمْ اَسْلَمْ صحیح آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کو آزادی کا مہینہ بہت مبارک ہے شکریہ یہ بتائیے کہ یہ جو آزادی ہے الحمدللہ یقیناً جب آپ نے آنکھ کھولی آپ کو بھی جیسے ہمیں ملی نصیر میں ایسے ملی کیا سمجھتے ہیں یہ کیونکہ آپ باہر بھی رہتے ہیں آپ وہاں کی زندگی دیکھتے ہیں اور تمام چیزیں زندگی میں مانرج ہو کر چل رہی ہوتی ہیں حیثیت کیا ہے اس آزادی کی ایک انسانی زندگی میں؟ آزادی کا یہ تو آپ نے بڑی فلسوفکل بات کی ہے تو اس میں تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے لیکن یہ کہ انسان اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں کہ جو چونکہ میں امریکہ میں رہ رہا ہوں تو وہاں پہ پانچ سو سال ایک بڑی تعداد میں جو وہاں کے سیاہ فارم لوگ ہیں وہ ایک بالکل غیر انسانی رویہ کا شکار رہے تو اس کے بعد سکسٹیز میں بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے آزادی حاصل کی بہت قربانیاں دیئیں ان کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مارٹن لوتر کنگ، مائلکم ایکس جن کی زندگی میں بڑا سبق ہے ہمارے لئے اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو مفکرین ہیں امریکہ کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو آزادی کا مفہوم نہیں بتا آپ یوں ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی زندگی اس ظلم کا شکار ہوئی اور آزادی ملنے کے بعد بھی سو سال کا عرصہ مہاں پہ ایسا گزرا کہ جس میں وہ لوگ بڑے پریجوڈس متاسبانہ رویہ کا شکار ہوئے اور اب تک شکار ہیں اور اس کی آج کل کے الیکشن میں بھی آپ کو اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے ابھی وہاں جو معاملہ چل رہے ہیں تو یہ آزادی کا صحیح مفہوم یہ کوئی ایک آسان چیز نہیں ہے ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے باقی میں ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے میرے والد نے خود تحریک آزادی محصہ لیا علیگر میں تھے اور رسٹیکیٹ ہوئے تحریک پاکستان میں شامل ہونے کی وجہ سے قائد عظم کو انہوں نے خط بھی لکھا تو قائد عظم کا وہ خط وہ ہمارے پاس آج تک موجود ہے انہوں نے جواب میں ان کو کہا میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے لیکن یہ کہ تو آپ کے فادر نے آپ کو جو مومنٹ تھی اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوں گے آپ بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ شرک ہوں گے بلکل واقعات وہ تو ان کے سامنے یہ نواب بہدریار جنگ اور کی تقریریں انہوں نے جا کے سنی بہدرباد کا علاقہ جہاں بہت لوگ رہتے ہیں بہت کم لوگ شاید اب باقر بھی ہوں کہ وہ نواب بہدریار جنگ کے نام پہ وہ علاقہ ہے اس طرح کہ کئی عظیم ریڈرز کے ساتھ انہوں نے ان کی تقریریں جلسہ گاہ میں بیٹھ کے سنی تو یہ آزادی لفظ تو بڑا آسان ہے اور ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں مگر اس کے بارے میں بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور آج کل کے دور میں جب الیکٹرونک گیجٹس ہماری زندگی پر اس طرح سے ہاوی ہیں تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بہت اسے شعبوں میں ہمیں اس کا حساس ہی نہیں ہوتا ہے ایکزاٹلی اور یہی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز بڑی آسانی سے فلوٹ ہو جاتی ہے تو یہاں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ازادی آپ کا حق ہے لیکن جب یہ حق آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کو رسپونسبلیٹی آپ کی بن جاتی ہے کہ جو سٹیٹ آپ کو ملی ہے اس کا بہتر طریقے سے آپ اس کی شناخت کو آگے بڑھائیں تو اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ چیزیں ضرور بہتر ہوں گی راکٹر اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے بڑی میں جب بلڈ ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کنڈیشنز رہتی ہیں اور ان کی فیلد میں کیا کیا پروبیمز انہوں نے اپنی لائف میں دیکھی آپ چاہیں تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ سب یہ بتائیے جب میں آپ کا پروفائل پڑھ کی اس میں لیکھا تھا کیونکہ ہم نوملی لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کی انسپیریشن کیا ہے یا ہمارے بچوں کو خواب جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو تو وہ یہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا یا ہمارے انجینئر بننا ہے یا اب تھوڑی اور فیلز آگے بڑھ گئی ہیں تو آئی ٹی میں جا رہے ہیں یا میڈیا سائنسز کی طرف لوگ آ رہے ہیں آپ نے اس میں لکھا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ ایک انسیجنٹ ہوا جس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اس طرف آئیں گے ایسا ہی تھا وہ آپ کی ایک انسپیریشن رہی تو میرے والد صاحب جائیں وہ فیڈل گورنمنٹ میں سرکاری ملازم تھے تو جب ریٹائر ہوئے تو اٹھارہ گریٹ کے افسر تھے اور یہ انیس سو اسی کا ہے اور ریٹائر ملازم کی تو تنخواہ ہوتی ہے یا پینشن جو ہوتی ہے وہ بہت قلیل ہوتی ہے تو ہم لوگ تو ریلائے کرتے تھے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان سے جنہ ہسپتال میں بہت عرصے داخل رہیں میری جب پیدائش ہوئی تو ان کو کافی سرجکل کامپلیکیشنز ہوئے نائنٹین سیونٹی میں اور اس کے بعد ان کے کئی بڑے آپریشن ہوئے اور اس زمانے میں سرجکل کیئر پاکستان میں اتنی اسٹیبلشت تو ہم لوگ جب اسپتالوں میں جاتے تھے تو کئی کئی مہینے رہتے تھے جنہ اسپتال میں مہینے گزارنے پر کیوں کیونکہ سرجکل ایک تو جیسے آج کل ایکسٹرنل امپلانٹس لگا دیتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی کی ابڈامنل وال کمزور ہو جائے اور ابڈامنل وال کو آپ دوبارہ سیتے ہیں تو اس میں وہ سٹرنٹھ اور طاقت نہیں رہتی تو آج کل تو یہ امپلانٹ جسے ہم میش کہتے ہیں اس کو لگا کے یعنی ایک پیچ آپ نے لگا دیا پیون لگا دیا اس سے مضبوط ہو جاتی ہے اس زمانے میں یہ اویلیبل نہیں تھی چیزیں تو آپ نارمل پروسس آف ہیلنگ پر ریلائی کرتے تھے کہ کپ ٹیشوز ہوں تو اس میں عام حالت میں چھ ہفتے لگتے تھے اور کسی کا زیادہ کمپلیکس سرجری ہو تو ہم نے تین تین مہینے لگائیں پوری ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ایک یوشول چیز ہے تو والدہ امہ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت سبر دیا تھا اور انہوں نے بہت سبر اور حمد کے ساتھ ورثہ گزارا ہمیشہ کس بیماری میں شکارتی ہیں ان کو ویسے تو یہ انسیجنل ہرنیاز یہ کافی ہوئے تو تقریباً ان کے پانچ چھے آپریشنز انٹیسٹنل ابسٹرکشن ہو جائے کرتی تھی پھر اللہ بھلا کرے ارشاد وحید صاحب سرجن تھے تو اس زمانے میں لیٹ ایٹیز میں میش رپیئر کہا گیا تو انہوں نے اس کے بعد جو آپریشن کیا تو وہ ان کی ریکرنٹ انسیجنل ہرنی اور ابسٹرکشن کی شکایت ختم ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک ایکسپیڈینس اس لحاظ سے دیا کہ ہمیں ایکسپوشن ملا جنہ اسپتال میں چکر لگائے جو عام لوگوں کی پلائٹ ہے میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھانجے جو ابھی جنہ میں ہاؤس جاپ کر رہے ہیں تو آج کل بھی اگر ہم وارڈ میں جائیں یا سیویل میں ہم جائیں تو جو ایک عام مریض کی پلائٹ ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو ہمیں اللہ کا شکر ہے اسپیشل وارڈ میں اس زمانے میں جگہ مل جاتی تھی سرکاری ملازم لیکن بہت ہمارے ملک کے ذاتر لوگ محروم ہیں تو یہ ایک ایک ایکسپیرینس تھے جس کی بنیاد میں میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اپنی والدہ کی خدمت کرنے کے لیے تو بچپن میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کسی دوسری چیز کے بارے میں ایک ذہن بنتا چلا گیا اور پھر ایک بات جب میں انٹر میں تھا تو جب میں فائنلی ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اس زمانے میں آئی ٹی کا بڑا زور زورا تھا ہمارے بھائی صاحب جو تھے ماشاءاللہ وہ ڈین ہیں اس کالج آف بزنس منجمنٹ کے تو وہ آئی ٹی میں گئے تو وہ پریشان ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ آئی ٹی کا آج کال دور دورہ ہے ڈاکٹروں کا یہ حال تھا لیٹ ایٹیز میں جب شادی کا رشتہ جاتا تو کہتے تھے کہ بھئی یہ لڑکا ڈاکٹر ہے تو لوگ کہتے تھے بھئی ہاں ڈاکٹر تو بھی پوچھا گیا تھا جب آپ کا نہیں نہیں وہ اس زمانے میں تو ہم امریکہ چلے گئے تھے تو ہماری لٹری لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ایک جو لگن تھی جو فیصلہ کیا تھا کہ بننا ہے تو کبھی سوچا نہیں کہ پیسہ آئے نہیں آئے گا ہم بن گئے ڈاکٹر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا راستہ کھولا کے باہر چلے گئے اچھا جو لوگ ہمارے باہر نہیں جا سکے اور جو آج کل پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابی دی چاہے رسک کی فراوانی ہو چاہے ان کی سپیشلٹی سکلز ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بے حدو حساب دی تو مطلب آپ کی انسپیریشن لائف میں رہیں جو آپ کو کرنا ہے جس چیز آپ کو شوق ہے جس چیز کی لگن ہے آپ اس کے لئے کام کیجئے اور اپنی جو عرضویں امنگیں حوصلے ہیں ان کو ماندنا پڑنے دیں تو لوگوں کے لئے اور ہمیں جو ہے اب ہمارے معاشرہ جو اس طبقاتی کشمکش کا شکار ہے کہ جس میں کچھ لوگ پریولیجڈ ہیں ان میں تو آپ کو کانفیڈنس انیشییٹیو لینے کی صلاحیت بدرجہہ نظر آتی ہے لیکن جو لوگ ذرا پیچھے ہیں کسی وجہ سے یا اپنی شکل و صورت کی وجہ سے اپنے مالی حالات کی وجہ سے اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ان کے اندر آپ کو ایک لیکن یہ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں اگر ہم ٹھیک ہیں ہم غربت کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کبھی پیسے سے غریب نہیں ہوتا انسان اپنی سوچ سے غریب ہوتا اپنی سوچ کو جب آپ امیر بناتے ہیں تو پھر تمام چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں لیکن آپ اگر اپنی سوچ کو ہی محدود رکھیں گے اور آپ ضرور عرض کریں محنت کریں اور جب آپ نیک نیتی کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں تو یقیناً رب کی بھی طرف سے مدد آتی ہے اور آپ کی زندگی میں بہتری ہے آپ انپربلیج سے پربلیج کی طرف وہ ضرور بڑھتے ہیں لیکن اس میں آپ کی مہنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر آپ سے ہم بات کریں گے اور جس طرح یہ باڈی میں بلڈ ڈس آرڈر ہو جاتا اس کے حوالے سے یہ بہت کام کریں اسٹم سلز کے حوالے سے یہ ایک نئی چیز ہوگی بہت سارے لوگوں کے لئے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہم انفرمیشن دیں گے ڈاکٹر آپ جسم میں خون کی ضرورت جب تک زندگی ہے رہتی ہے جب یہ کم ہونے لگ جاتا ہے تو بھی بیماری ہے اور کہتے ہیں کہ بلڈ زیادہ ہو تو بھی پروپرم ہو جاتی ہے خون کا جسم میں ڈس آرڈر ہو جانا ہے یہ کیسے کنڈیشنز میں ہوتا ہے دیکھیں خون کو جب میں مثال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کی ہائیویز اور سڑکیں ہیں خون کی نالیاں اور جو بلڈ سیلز ہیں وہ بیسکلی وہ گاڑیاں ہیں جو ہائیوی پر موجود ہیں اب ان میں سے کچھ گاڑیوں کا کام ہے جو آکسیجن لے کے جاتی ہیں تو آکسیجن لے جانے کے جو ٹرک ہیں انہیں ہم ریڈ سیلز کہتے ہیں تو ریڈ سیلز کا کیا کام ہے وہ جسم کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک آکسیجن لے جائیں گے جیسے آپ کو اگر کہیں پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پیٹرول کے ٹنکر جاتے ہیں اگر پیٹرول نہیں پہنچے تو اس جگہ کے گیس ٹیشن اس جگہ کے پاور پلانٹ بند ہو جائیں گے اسی طرح سے تو ریڈ سیلز کی ریڈ سیلز کی جو بیماریاں ہیں ان پر میں بعد میں ذکر کروں گا اچھا دوسرا جو سیل ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ پلیٹ لٹ ہے پلیٹ لٹ سمجھ لیں یہ آپ کی سڑکوں اور ہائی ویس کا ریپیئر کرو ہے اگر سڑک ٹوٹ گئی تو اس کو ریپیئر کرنا ہے نہیں تو گاڑیاں جناب کھڑ میں جا گریں گی تو یہ پلیٹ لٹ کا کام ہے کہ وہ جو خون اگر سڑکیں ٹوٹ جائیں جو خون کی نالیاں بلڈ ویسلز جو ہیں بریک ہوں تو ان کو پلگ کر دیں ان لیکس کو اور تاکہ خون نہ بہیں تو اگر پلیٹ لٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون زیادہ بہتا ہے یا اگر خوامخہ گاڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور انہوں نے بغیر کسی وجہ کے سڑک پر کوئی ریپیئر شروع کر دی تو ایک کلوڈ بن جائے گا ایک خون کا لوتھڑا بن جائے گا یا ایک بیریئر بن جائے گا جس سے ٹریفک نہیں چل سکے گا ہماری بڈی میں جو آپ دیکھیں ریڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں بلو بھی ہوتی ہیں ایک تو مطلب اوکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر جا رہے ہیں اوکسیجن ویسلز بلڈ ہوتا ہے جو آپ کی بڈی میں سپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو جو اوکسیجن جو ہے وہ ریڈ سیلز جو اوکسیجن لے کر گئے تو وہ آرٹریز کے ذریعے لے کر جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جب آپ کی نبز چیک کی جاتی ہے تو وہ آرٹریز کو فیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب بلڈ سے اوکسیجن نکل جاتی ہے اور وہ ریڈ سیلز بلڈ کو واپس لنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں پھیکڑوں کی طرف کے جہاں پہ دوبارہ ان میں اوکسیجن بھری جائے گی تو وہ بلڈ جو ہے وینز میں ٹریول کرتا ہے جو آپ کو اپنی سکن کے نیچے نظر آتی ہیں تو آرٹریز آپ نہیں دیکھتے ہیں وینز دیکھتے ہیں اور یہ وینز جو ہیں یہ آپ کو بلو اس لیے نظر آتی ہیں کہ یہ اوپر ہوتی ہیں خون تو ان میں بھی ریڈ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ ذرا نسبتاً کم برائٹ ہوتا ہے تو وہ ڈارک دکھائی دیتی ہیں یہ بڑی کچھ کامن چیزیں ہیں جن سے میں سٹارٹ ہوں گی پھر اس کے علاوہ پھر آگے بڑھ کے ہم چیزوں کو اور بات کریں گے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ چہرے پر آپ کے جو ہے اگر فریکلز آ رہے ہیں یا آپ کو مسائل ہو گئے ہیں یا ہمارے نورملی اگر میں اپنی خواتین کی بات کروں تو وہ خون کو صاف کرنے کے لیے عدویات کا استعمال کر رہی ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ خون میں اگر آپ کے پرابلم ہوتا تو اس کی وجہ سے آپ کو سکن انفیکشن یا آپ کو سکن پرابلم ہو جاتے ہیں سو وارڈو یو سے کہ ان تمام چیزوں کا استعمال یا کڑ بھی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے خون کو صاف کرنے کے لیے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں یا باڈی میں اپنے خون کو پیوری فائر رکھنے کے لیے آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اب اس میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ حکمہ اور جو ایسٹرن میڈیسن ہے ان کے اندر یہ فلوسیفی زیادہ کام کرتی ہے کہ خون صاف ہم لوگوں کے ہاں اس طرح کا اول تو اس سچ کوئی اتنا اس پہ زور نہیں دیا جاتا مگر میں یہ نہیں کہتا کہ جو حکمہ یا ہومیوپیتھی ہیں یہ علاج جو ہیں ان میں وزن نہیں ہے ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے جن چیزوں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے بلڈ کینسر لکیمیا جس کو میں ڈیل کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ ایسی بیماریاں ہیں جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کا علاج حکمہ سے کرائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنے بہتر ریزلٹس نہ ملیں تو ہو سکتا ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں خون صاف کرنے کی ان میں وزن ہو لیکن ہم لوگ اتنا اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں بلیو نہیں کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اس میں اتنا زیادہ کام نہیں اچھا ٹھیک ایک بریک مجھو لینا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جن کے سپیشیالیٹی ہے بلڈ کینسر کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے افتر اس بریک ہمارے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان میں سلام پاکستان عزین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کیاتے ہیں ڈرکر سےد نومان ہیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسے ہمارے ساتھ مساہاللہ جسٹ ہے اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ سیزشن ہیں اور آپ چائج ہم بات کریں ہے بعد میں بلڈ ڈیسورڈر ہو جاتا ہے یاں بلڈ کینسر اس پر پہلے بھی ہم نے انکالوجی پہ بات کی ہے کینسر سپیشل سمائے ساتھ موڈو تھے لکس اب یہ جو ورڈ ہے نا کینسر یہ سنتے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب there is no hope اور زندگی جو ہے وہ آپ کو ان کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ ایک سوچ آ جاتی ہے اور جب یہ تو میں بوڈی کے کسی оргان کی بات کری ہوں بٹ یہاں پر تو بلڈ کینسر کی بات ہو تو یہ مجھے پہلے بتائیے کہ آخر اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں بوڈی میں بلڈ کینسر کا ہو جانا کیا وجوہات ہوتی ہیں تو اس میں میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ کینسر کا جو خوف ہے یہ بنیادی طور پر 2000 سے پہلے ایک بہت ریل تھریڈ تھا اور یہ 2000 کے بعد جو ہے بے انتہار ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں تو کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بہت ڈریسٹک اور اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اب ہم نے انہوں بیماریوں کا بہت اچھا علاج ہو رہا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا ان بیسویں صدی کے شروع میں یعنی انیس سو میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو ایوریج ایج ہے وہ پچاس سال ہوتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ انفیکشن سے مر جاتے تھے پھر انفیکشن پہ قابو پایا گیا پینیسلین انجاد ہوئی ان نائنٹین تھرٹیز میں انفیکشن سے لوگ مرنا کم ہو گئے میٹرنل ہیلتھ ایمپروو ہوئی لوگ عورتیں زجگی کے دوران مر جائے کرتی تھی پھر میڈ فورٹیز کے بعد ہائی بلڈ پریشر اور ہارڈ ڈیزیزز کے خلاف پوری ایک موومنٹ شروع ہوئی کیونکہ اب انفیکشن سے تو لوگ بچ رہتے لیکن ہارڈ ڈیزیز اور سٹروک میجر چیلنجز تھے اور اس زمانے میں نائنٹین فورٹیز میں پریزیڈنٹ روزویلٹ کا جب علاج ہو رہا تھا تو ان کو ہائی بلڈ پریشر تھا جب نورمنڈی میں امریکی افواج نے حملہ کیا ہے تو زمانے میں ان کا بلڈ پریشر ٹو ہنڈرڈ ان فورٹی بائی ون ٹوئنٹی تھا تو ہارڈ ورڈ کا جو سپیشلسٹ ہے وہ کہ بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنے پر ہی بلیو نہیں کرتا تھا تو اس سوچ سے لے کے اب ہم اس سوچ تک آئے کہ بلڈ پریشر کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرنا چاہیے تو بڑی حد تک ہارڈ ڈیزیزی سٹروک پر قابو پایا گیا اور اب کینسر کا جو خطرہ ہے اب وہ سامنے آیا ہے کیونکہ اب ہارڈ ڈیزیز سٹروک پر قابو پا لیا گیا تو اب کینسر ایک ایسی چیز ہے لیکن انٹرنیٹ کے جو ایولوشن ہوا ہے لیٹ نائنٹیز میں اور ٹو تھاؤزن میں اس سے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹس میں بے انتہا تبدیلیاں واقع ہوئی اور بے انتہا ریسرچ ہوئی اور ایسی ایسی کینسر کی دوائیں اب موجود ہیں جو بہت مہنگی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک دوائیں کو ڈیویلپ کرنے میں ایک بلین ڈالر خرچ ہوتا ہے تو وہ دوائیں بہت سے لوگوں کی پہنچ سے خاص طور پر ہم جیسے ڈیویلپنگ کنٹریز کے جو لوگ ہیں بہت سے بہت دور ہیں لیکن وہ دوائیں موجود ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ آنے وقت آنا والے وقت میں وہ دوائیں سستی ہو جائیں گی جیسے کہ انڈیا میں لیکن 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 شاید ویسٹرن ورلڈ میں پھر بھی جس طرح آپ نے کہا ریسرچز موجود ہیں اور وہاں پر ایک لائف سٹائل آپ کو دیا جاتا ہے ایک کوارڈینیشن کی جاتی ہے ایک فیزیشن اور ایک پیشنٹ کا ایک رشتہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہم ان تمام چیزوں کی لائکنگ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کینسر کے لفظ کو سننے کے بعد ہی ہمیں نہیں کروانا اور ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو یہ اور بڑھ جائے گا یا یہ پھیل جائے گا یہ بھی سوچ موجود ہے ہمارے موشترے میں اب یہ ہوپ جو ہے یہ سب سے اہم چیز جو ہے دنیا میں اور ایمان کا بھی سب سے زیادہ تعلق وہ ہوپ سے ہے بے شک کہ اگر انسان کو ایمان ہے تو اس کی ہوپ ہوگی تو ہوپ جو ہے امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور آدمی اپنی پوری کوشش کرے چاہے ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں یہ ہوپ اور ہوپلسنیس کی جنگ جاری رہتی ہے تو مریضوں کو ہوپ دینا اور کوشش کرنا باقی جو ہے ریزرلز کہ ابھی اتنی زبردست ہم نے فتوحات حاصل نہیں کی ہیں کینسر کے خلاف جتنی ہم نے دوسرے شعبوں میں کی ہیں لیکن ہم اس طرف قریب پہنچ گئے اور بہت سارے کینسرز ہیں جس میں ہم نے یہ فتوحات حاصل کر بھی لیا لیکن یہاں پر ایک اور چالنج بھی آتا ہے کہ آپ کی بیماری ڈائیگنوز کے ساتھ پر جا کر ہوتے ہیں کیونکہ ہم سٹارٹ میں اپنی آنکھیں ہی بند رکھتے ہیں ہمیں سمٹمز بھی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اگر میں جاؤں گا یا میں ٹیسٹ کراؤں گا تو کہیں پتہ نہ جال جائے کہ مجھے یہ پرابلم ہے اس وجہ سے بھی ہم جب لیٹ پہنچتے ہیں تو پھر مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں سیڈاکٹر آپ یہ مجھے بتائیے ہمارے ہاں ٹیسٹ کرانے کا اتنا رباز نہیں ہے لوگ نہیں کرواتے ٹیسٹ اپنی بیماری پر پیسہ خرج کرنا نہیں جاتے اس کے بعد پھر وہ لمبی ایک انویسمنٹ چلی جاتی ہے سیڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ ریزن کیا ہوتا ہے بلڈ کینسر کے ہو جانے کا بلڈ کینسر جو ہے ہمارے جو ڈی ای نے ہیں اب یہ تو پتا ہوگا کہ ہم سب لوگوں کی جو ساری باڈی کا میک اپ ہے وہ ڈی ای نے جو ہے ہمارا کوڈ ہے کمپیوٹر کا جیسے کوڈ ہوتا ہے کمپیوٹر کا سوفیر خراب ہو جائے وہ کام نہیں کرتا تو ہمارا بھی جو کوڈ ہے وہ ڈی ای نے سے بناوا ہے اگر ہمارے ڈی ای نے کے اندر خرابی ہو جائے تو پھر ایسے سیلز وجود میں آنا شروع کرتے ہیں کہ جو نورمل گروت پیٹرن کی رولز کو فالو نہیں کرتے تو یہ ڈی ای نے کے اندر جو میوٹیشنز ہیں یہ پیدائش کے پہلے سال کے بعد سے جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے جسیم کا جو مدافعیتی نظام ہے اس کے اندر ایسے سیلز ہوتے ہیں جو وائٹ سیلز ہیں وائٹ سیلز کی ایک ورائیٹی ہے ٹی سیلز تو وہ ٹی سیلز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان سیلز کو جسیم سے نکالتے رہے جہاں تک بلڈ کینسرز ہیں تو جب یہ وائٹ سیلز کسی وجہ سے اب انوارمنٹل پولوٹنٹس جو ہیں نیوکلیر فیکٹرز ہیں نیوکلیر انرجی نیوکلیر ریڈییشن کیمیکل ریڈییشن انسیکٹیسائیڈ فرٹیلائزرز یہ سارے کیمیکلز ہیں جو ڈی ای نے میں ڈی ای نے میں ڈی ایش کرتے ہیں سن لائٹ ہے تو اسی لیے ہمیں جانا چاہیے ایک ہیل دی لائف سٹائل کی طرف میں لوگوں کہتا ہوں کہ اس کا کیا علاج ہے مولانا روم اور اقبال کا ایک مناظرہ ہوا ان کی نظم ہے پیر اور روم تو اس میں مولانا روم نے کہا سو اے مادر آ کتی مارت کنت دستے ہر نا اہل بھی مارت کنت یعنی ہر نا اہل every quack's hand is going to make you sick if you want to get healed come to your mother's lab اپنی مدر کی طرف مدر کیا چیز ہے مادر کیا ہوتی یہ نیچر ہے ہم ہماری زندگی میں کینسر کا اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو انسیڈنس بڑھا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انیشنل لائف سٹائل اپنایا واہ ہے ہم ایکسرسائز نیچر سے دور رہے ہیں نیچر کیا یہ جو پودے آپ کے آس پاس نظر آرہے ہیں یہ نیچر ہے تو ان کی وجہ اوکسیجن ہوتی ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ہم ارگینک سے ہٹ گئے جس کی وجہ سے کھانے پینے کی بھی اگر ہم بات کریں ہم ہم ہر چیز جو ہے وہ ہم اب پاگڈ فوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں ہر چیز کیمیکلائز مل رہی ہے ایون اپ چکن کی بھی اگر بات کرتے ہیں یا دودھ بھی ہم بات کرتے ہیں تو بھی ڈاکسا بات کرتے ہیں کہ پلیوشن کی یا وہ لوگ جن کا ایکسپوزر سن سے بہت زیادہ ہے یا جو چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں یہ سمجھوں کہ ہر شخص رسک پہ ہے یہاں پر رہنے والا کیونکہ یہی انوارمنٹ ہے یہی کھانا پینہ ہے یہی سن ایکسپوزر ہے تو پھر یہ تو رسک فیکٹر ہر شخص کے لیے ہو گیا جو اس دنیا میں رہتا ہے پھر اس کی پریونچن کیسے ہوگی اب اس میں یہ ہے کہ یہ رسک فیکٹر ہر آدمی پہ اثر نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ساری زندگی سگرٹ ٹیتے رہتے ہیں لیکن ان کو کینسر نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جو پیٹے ہی نہیں ہیں ہاں ان کو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس لیے دونوں فیکٹرز کام کرتے ہیں ٤ جن سے پتہ ہو کہ کینسر ہوتا ہے ہم سگریٹ پینے سے بچتے ہیں یا فرٹلائزر میں بغیر کسی پروٹیکٹیو ویر کے ان کو ہینڈل کرنے سے بچتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگا کینسر لیکن زیادہ ترک ہو بھی سکتا ہے تو انوائرمنٹ اور جنیٹکس دونوں امپورٹنٹ ہیں کینسر دیویلیمنٹ اسی طرح سے بلڈ کینسر بھی وجود میں آتے ہیں اچھے لوگ صاحب یہ بتائیے کہ کہتے ہیں یہ ہے اس کے بارے میں کینسر کے بارے میں کہ جب اسٹارٹ میں ہوتا ہے تو ایسے خاص اس کی کچھ علامتیں نہیں ہوتی اور یہ سٹارٹ میں پین فل بھی نہیں ہوتا بعد میں جب یہ اپنے سٹیجز کی طرف بڑھتا ہے تب اس کے سمٹمز بھی اور اس کا پین بھی سامنے آتا ہے بلڈ کینسر میں جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ اپنی کیا علامت آپ کو بتاتے ہیں کیا مصطبق ان کی فیلنگ کس طرح کی ہوتی ہے تو بلڈ کینسر عموماً چار طرح کی ہوتے ہیں جس میں لکیمیا لیمفومہ مایلومہ ہیں اور پھر کچھ اور ڈسورڈرز ہیں جنہیں ہم مایلوڈس بلاسٹک سنڈروم کہتے ہیں تو لیمفومہ جو ہے وہ بہت کامن ہوتا ہے اس میں عموماً لیمف نوڈز جو ہیں جو یہ غدود ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں فیل انشور ہوتے ہیں کہ یہاں گلے میں جنہ آپ لمپ بن گیا تو اگر وہ لمپ نہیں جا رہا تو اس کو ایویلویٹ کرانا چاہیے لیوکیمیا جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ خون جو کلوٹنگ کرنے والے سیلز ہیں ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ کینسر سیلز بڑھ گئے تو وہ کلوٹنگ کرنے والے سیلز کم ہو جائیں گے یا لوگوں میں خون پہنچانے والے سیلز ریڈ سیلز کم ہو جائیں گے تو لوگوں میں خون کی کمی ہو سکتی ہے تو لوگ زیادہ بلیڈ کر رہے ہیں یا ان کے خون کی کمی ہو گئی مایلوما جو ہے اس کے اندر جو کینسر ہے اس کے اندر بونز کے اندر لیزنز ہوتے ہیں کیڈنی انوالو ہو سکتی ہے تو بعض دفعہ لوگ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیڈنی میں کیڈنی فنکشن کو کچھ اثر ہے تو یہ بعض لوگوں کو کچھ سیمٹمز نہیں ہوتے جب ایڈوانس ہوتا ہے تب پتا چلتے ہیں کیا ایسا بھی ہے کیونکہ میں نے ایک دو کیسے اس طرح کے سونے کے باڈی میں کسی اور چیز کا کینسر تھا لیکن اس کا ٹویٹمنٹ کراتے کراتے اور پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح پین ہی ہوتا آپ کو آپ کو دانت میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے کان میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کی باڈی کا کینسر آپ اس کو ٹویٹ کروا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بلڈ کینسر بھی شروع ہوتا ہے ایسا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کینسر کی جو دوائیں ہیں وہ کینسر سیلز کو ختم کرتی ہیں اور کینسر سیلز کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کینسر سیلز کا جو ڈی ای نے ہے اس کو ہم توڑ دیں تو جب ہم اس کو توڑنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کیمو تھرپی کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کینسر سیلز کو ختم کر رہے ہیں ان کا ڈی ای نے توڑ کر لیکن کچھ نارمل سیلز کا بھی ڈی ای نے ٹوٹ سکتا ہے تو جب ان کے ڈی ای نے بریکس ہوں گے ان کے ڈی ای نے میں تبدیلی واقع ہوگی تو بعض کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ڈرگس ہیں ان میں تین پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ لوگ لیٹر ان لائف جا کے کوئی بلڈ کینسر ڈیویلپ ہو جائیں لیکن ظاہر ہے آپ کو وہ کینسر ہے کسی کو لنگ کا کینسر ہے وہ تو آپ کو ٹریٹ کرنے ہی ہے ایک بریک لینا ہے دسک فیکٹر تو زندگی میں ہر چیز میں ہی ہوتا ہے لیکن دسک لینا پڑتا ہے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سید نمان ہیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں آنکولوجسٹ ہیں سٹیم سل ٹرانسپلانٹ سوزیشن ہیں اور ان سے ہم آج بات کرے ہیں بلد کینسر کے حوالے سے ڈاکٹر آپ نے ریجنز بتائے کہ ایک تو ہم جس سسائیٹی میں رہتے ہیں جس محول میں ہم رہتے ہیں جو ہماری روٹین لائف ہے جو ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں جو ہم کھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فاکٹر ہے جنیٹیکلی بھی ایک فاکٹر اوپن ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو کینسر ہونے کے چانسز بڑی میں بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر آپ نے چار بتائے کہ ان کے طریقے کے کینسر ہوتے ہیں بڑی میں بلڈ کینسر اگر ڈاگنوزز ہو گیا ہے اور اگر ارلی سٹیج پہ ہوا ہے یہاں لیٹر پہ بھی بات کریں گے تو پھر پروسیجر کیا ہوتا ہے ٹریپنٹ کا اچھا تو اس میں عمومن جو سولیڈ ٹیومرز کے جو کینسرز ہیں اسے لنگ بریسٹ اس میں ارلی اور لیٹ سٹیج کا بہت فرق ہوتا ہے کہ اگر بریسٹ کینسر ارلی سٹیج میں ڈاگنوز ہو گیا تو یہ کیور ہو سکتا ہے اس کی مکمل شفاہ ہو سکتی ہے آپ نے سرجکلی ریموف کر دیا جو بچے کھچے سیلز رہ گئے اس کو آپ نے تھوڑی سی کیمو دے کے یا ریڈیشن دے کے ختم کر دیا تو یہ کیور ہو گیا کیونکہ بلڈ ہر باڈی میں ہر طرف ویسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے تو بلڈ کینسر میں تو سیلز ساری طرف موجود ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ بلڈ کینسر میں جو بات ہے کہ وہ سیلز کیمو سینسٹیف ہوتے ہیں کیمو ان پر کام کرتی ہے تو اس میں پھیلنے کا اتنا زیادہ جو ہے کانسپٹ نہیں ہوتا بلڈ کینسر میں چونکہ بائی نیچر وہ آلریڈی باڈی میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اور ان کا باوجود اس کے باڈی میں ہر طرف ہوتے ہیں چونکہ وہ کیمو ان پر کام کرتی ہے جو کیمو کی دوائیں ہیں ان تک پہنچ سکتی ہیں اس لیے ان کو کیور کرنا بھی ممکن ہے باوجود اس کے تو بس یہ کہ جب بھی ڈائیگنوز ہو فوراں لے کے جائیں گھبرائیں نہیں جو آپ نے بات پہلے کہی تھی کہ ہوپ جو ہے نا لوگ چھوڑ دیتے ہیں کینسر کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں جب آدمی ڈیلے کر دیتا ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کینسر لوڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگ ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے بستر میں پڑے پڑے کمزور ہو جاتے ہیں جب کمزور ہو گئے اور بھوک ان کی ختم ہو گئی کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر وہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ ان کی باڈی پھر ٹریٹمنٹ نہیں سہ سکتی تو یہ بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں ٹریٹ کیا جا سکتے کہ ان کی باڈی اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے اس لیے جب کینسر ارلی ڈائیگنوز ہو تو جب آدمی کے غزائیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہو اس کے مسلز مضبوط ہیں چل پھر رہا ہے تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کینسر کی جو دوائیں ہیں خاص طور پر بلڈ کینسر کی وہ افیکٹیو ہوتی ہیں اور کام کر لیتی ہیں یہاں پر آپ جس طرح بار بار ڈاکٹر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ارلی ڈائیگنوز بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں اگر آپ اپنی باڈی میں کیونکہ وقت ایسا ہے نا اتنی نتنے ہی بیماریاں آگئی ہیں جن کا آپ نے سنا بھی نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا اپنی باڈی میں ڈس آرڈر دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی لیمپ ہے آپ کو ٹیومر ہے کوئی سسٹم آپ کو فیل ہوتی ہے اسپیشلی میں خواتین سے بات کروں گی ان کا ذکر اس لے کروں گی کیونکہ ہم گھبراتے ہیں ڈسکس کرتے ہوئے یا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں گھر والوں کو بتائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے جو بعد میں بڑی پریشانی آپ نے دیکھنی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی جو ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں ہو سکتا ہے وہ بنائن ہوں ملگنین نہ ہوں آپ جا کے بھائی افسی کروائیں اب جانے آخر بجوہات بجوہات کیا ہیں اور وہ لوگ جن کو بلڈ ٹرانس فیوجن کی ضرورت پڑتی ہے روکٹ صاحب اکثر بلڈ ٹرانس فیوجن کے بعد بھی آپ نے کئی سال پہلے یہ چیز کرائی ہوتی ہے لیکن یہ جو خون کی بیماریاں ہیں یہ بھی پھر سامنے آ جاتی ہیں بلڈ ٹرانس فیوجن کی وجہ سے لیکن ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا ہو یا ایوین ڈیلیوری کے دوران ضرورت پڑتی ہے بلڈ کے اور لوگ بلڈ ٹرانس فیوجن کرواتے ہیں اس سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں کیا جسم میں اصل میں جو پہلے انیس سو بانوے میں جب ہیپیٹائٹس نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ موجود نہیں تھا اس سے پہلے جو بلڈ ٹرانس فیوجنز ہوئے تو ان کے ذریعے ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت پھیل تو لوگوں میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ خون کی بیماریاں آ جاتی ہیں خون کی جو بلڈ ڈیس آرڈرز نہیں آتے یہ انفیکشنز ہیں ہیپیٹائٹس انفیکشنز ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سے اور ایچ آئی وی کا ٹیسٹ آنے کے بعد سے اگر کسی ایسا بلڈ بینک یا ادارہ جہاں پہ یہ ساری ٹیسٹ اچھی طرح ہو رہے ہوں تو ان بیماریوں کا ٹرانس میشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے امریکہ میں کل چھے سے دس کیس ہوئے پچھلے دس بیس سالوں میں جن میں ہیپیٹائٹس ٹرانسفر ہوا لیکن ظاہر ہے اگر کسی ایسی لیب کے پاس آپ جائیں گے بلڈ لینے جن کی ٹیسٹنگ پروسیجرز ان ایڈکویٹ ہیں تو وہاں سے خرچہ ہے ورنہ اگر آپ کسی جگہ سے لوگ صحیح جگہ سے بلڈ ٹرانسفیوشن کے لیے بلڈ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بلڈ سکرین ہوتا ہے اور اگر کسی کے رشداروں کا بھی نہ ہو تو بھی وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا ایک نقطہ آپ نے پہلے اٹھایا تھا جب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ لوگ گھبراتے ہیں بلڈ دینے سے تو بلڈ دینے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں اول تو وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ رن کریں گے تو بہت سے لوگوں کو کچھ بیماریوں کا ویسی پتا چل جاتا ہے اور دوسرے جب آپ خون دیتے ہیں تو آپ کا نیا خون بنتا ہے جو آپ کے پرانے خون کو جو آپ نے دیا تھا کسی اور کی جان بچانے کے لیے کسی اور کی بیماری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کا نیا خون بنتا ہے لیکن ایک سوچ ہے کہ اگر ہم خون دیں گے تو شاید ہمارے اندر کمزوری ہو جائے گی یا ہم ویک محسوس کریں گے اس کی پروڈکشن نہیں کی جا سکتی یہ خون ایک جسم سے دوسرے جسم کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اس سے آپ مو نہیں مور سکتے تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کل کو ہمیں یا ہمارے کسی پیارے کو ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے اس لئے اور بڑے ریئر بھی بلڈ گروپس ہوتے ہیں جو نہیں ملتے ٹرانسفر اگر کتنے ٹائم بعد آپ بلڈ دے سکتے ہیں اگر ایک شخص نے آج بلڈ دیا ہے تو وہ کتنے عرصے بعد دوبارہ لڈڈ سیلز کی لائف جو ہے وہ چار مہینے ہوتی ہے 120 دیز تو 120 دیز میں ایک بلکل نئی کھیب بن کے آ جاتی ہے خون کی تو جو بھی آپ لیبز کا جو پروٹیکول ہوتا ہے چھ مہینے میں آپ ایک دفع دے دیں یا چار مہینے بعد دے دیں تو اور جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو لیبز آپ بلڈ چیک کرتے ہیں اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ کا بلڈ لیں گے ہی نہیں کوئی آدمی ویس تو اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں بلڈ دینے سے کمزور ہو جاؤں گا کوئی آدمی انیمک ہے تو وہ لیبز آپ کا بلڈ لیں گے ہی نہیں لیں گے ہی نہیں آپ کو ایسی منہ کر دیں گے تو وہ آپ کو منہ کر دیں گے یا آپ انڈر ویٹ ہوتے ہیں تو بھی آپ کو منہ کیا اٹھ دیا جاتا ہے اس کا بھی اپنا ایک جو ہے جس نے راک شاپ نے کہا ایک پروٹیکول ہے ایک تمام ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ان ریکوائیمنٹ پر اگر آپ پورا اترتے ہیں لیکن ہی آپ جو ہے مسئلہ ہے اس لیے ہمیشہ کسی ایسی لیب کو کریں جن کا کام لوگوں کو پتا ہو کہ وہ صحیح طرح سے ٹیسٹنگ کرتے ہیں جو آپ لوگ سٹیم سیل کو ٹرانسپلانٹیشن ہے یہ جو آپ لوگ سٹیم سیل کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یہ اس کی ضرورت کن کنڈیشنز میں ہوتی ہے اس میں دو طرح کی ہیں ایک تو بنائن ڈیزیزز ہیں جو بچوں کی بیماریاں بچے جن جنیٹک بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ عمل میٹابولک عمل جو کہ جسم کے نظام کو چلانے کے لیے نہیں ہو رہے تو وہ سیلز کام نہیں کر رہے ہوتے اب وہ آپ نارمل سیلز ان کے اندر کیسے لائیں ان بچوں کے اندر تو بچوں میں ان سیلز کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ہیلڈی انسان کے ہیلڈی ڈونر کے آپ نے سٹیم سیلز لیے اور سٹیم سیلز سے بلڈ کے سارے سیل بنتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ ریڈ سیلز پلیٹلیٹس اور جو وائٹ سیلز ہیں جسم کے اندر وہ سٹیم سیلز سے بنتے ہیں تو آپ نے کسی نارمل ڈونر کے ان کے اندر سیلز ڈال دی ہے سٹیم سیلز تو وہ نارمل سیلز پروڈکشن شروع ہو جائے گی اور وہ بیماریاں جن کا جو کیمیکل عمل ان سیلز کے نہ ہونے کی وجہ سے نارمل سیلز کے نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا تو یہ بینائن ڈیزیزز ہیں اور دوسری جو ہیں ملگنٹ ڈیزیزز ہیں ملگنٹ ڈیزیزز میں یہ ہوتا ہے جو بلڈ کینسرز ہیں تو بعض ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کیمو کے ذریعے کینسر کو ختم کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلڈ سیلز کے جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اندر سے کینسر کو ختم کرتے ہیں تو کینسر کے نمودار ہونے کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا مدافعیتی نظام جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا کسی جگہ کا اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی مجرموں کو اس علاقے کے نہ پکڑیں تو اس جگہ مجرموں کی بہت پھیل جائیں گے تو اس کی نظر کیا کرتے ہیں آپ اس کے لئے آپ کہیں اور سے ایک ایماندار قامون تو آپ کسی اور انسان کا ایمیون سسٹم جو کہ صحیح ہے اور کینسر کو گرفت کر رہا ہے جیسے بعض جگہ آپ کسی دوسرے علاقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لے آتے ہیں تو وہ آپ ایمیون سسٹم کو لے آئے اس نے مجرموں کو پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ ہلپ ڈاکٹر آپ ٹھانکی سو مچ بہت شکریہ آپ کے آنے کا انشاءاللہ موقع ملہ تو دوبارہ بھی ڈاکٹر آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے میں یہاں لوں گے ایک بریک کو ملوں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان